مرکے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوشلام دید عارف صاحب اب اس سیگمنٹ میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں اورنگی ٹاؤن کے حوالے سے اورنگی ٹاؤن کے واقعی میں اقوام تیدہ کی صحیح رپورٹ ہے چوبیس لاکھ نفوس پر مجتملی آبادی بنیادی سہولتوں سے محروم یہ آبادی آج بھی کراچی کے بیچوں بیچ رہ رہی ہے اور یہ دنیا کی نمبر ون سلم اس کو ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے پہلی بات تو سلم نہیں ہے یہ سلم تو وہ ہوتا ہے جہاں سوشل اور فیزیکل ڈس انٹیگریشن اور ڈیگریڈیشن ہو یہاں سوشل ڈیگریڈیشن تو ہے نہیں تو جو یہاں کے رہائشی کچھ ہیں وہ مکینے اپنا رہائشی وہ شناختی کارڈ نہ بننے کا بھی شکوا کرتے ہیں وہ میرے خیال میں تقریباً بیس فیصد آبادی بھی نہیں ہوگی مگر وہ مسئلہ ہے جو بنگا دیج سے لوگ آئے تھے حکومت کی جو پالیسی رہی ہے کہ ان کو شہریت نہ دی جائے اس کے تحت انہیں نہیں دیے جا رہی ہے اور اس پہ ان کی درخواستے کیونکہ ان کے بچے بھی ہیں جو یہیں پیدا ہوئے ہیں یہیں بڑے ہوئے ہیں تو یہ مسئلہ ضرور ہے لیکن جب لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو انہیں بنیادی سہولیات فراہم کرنا تو ریاست کی ذمہ داری ہے پینے کا پانی فراہم کرنا بجلی دینا سڑکوں کا جال صحیح بچانا آپ بات کر رہے ہیں کچھی آبادی کی یہ ساری چیزیں پکی آبادیوں کو کونسی ملتی ہیں لو انکم پکی آبادیوں کو ان کو بھی نہیں ملتی ان کی صورتحال بلکل یہی ہے آج کراسی کا جو حال کھندر بناوا ہے آپ دیکھئے بجلی کے کنیکشن لیگل موجود ہے اورنگی ٹاؤن میں اللیگل بھی ہے مگر لیگل بلکل بلکل بلاتا ہے مگر بجلی نہیں آتی وہ پکی آبادیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے صحیح ہے لوگوں نے اپنی مددات سے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی مدد سے تقریباً ایک لاکھ مکانوں نے اپنا سویج سسٹم بنایا ہے وہاں آپ کو سویج گلیوں میں پیتا نہیں نظر آئے گا صحیح مگر حکومت کا جو کلیکشن ہے اس سویج کا اور ڈسپوزل ہے اس پہ مسئلے ہیں صحیح مگر وہ آپ کی نازمہ بات میں بھی ہیں جو اورنگی پائلٹ پروجیکٹ تھا اس کا بیسک مقصد کیا تھا بیسک مقصد اس کا یہ جو دشواریاں تھی حکومت کو کچھی آبادیوں کو سروس کرنے کی صحیح ان مسائل کا حل تلاش کرنا تھا صحیح اور وہ پائلٹ پروجیکٹ کے ذریعے انہوں نے کیا صحیح اب آپ یہ دیکھئے کہ کوئی تقریباً آٹھ سو سے زیادہ تو سکول ہیں اورنگی میں پرایوٹ سکول ہے پرایوٹ لیڑا ہے اس میں مدد کرنا ان سکولوں کی ٹیچرز کی ٹریننگ ان کی عمارتوں کی بہتری لائٹ وینٹلیشن کا ایڈوائز کرنا مکان تھے خستہ بنتے تھے تو جس ذریعے سے وہ بنتے تھے اس پروسیس کو بہتر بنانا صحیح بیلڈنگ کپونز بہتر بنانا یہ سب چیزیں تو ہوئی صحیح مگر یہ ضرور ہے کہ پچھلے سولہ سال سترہ سال میں جو حکومت کا سیکٹر تھا اس میں کمزوری آئی ہے صحیح اور جو حکومت کی انویسمنٹس کا فائدہ ہو سکتا تھا اگر وہ صحیح طرح سے پلین کی جاتی کیونکہ انویسمنٹس تھی تو صورتحال گورنمنٹ پروائیڈڈ انفیسٹرکچر کی بہت بہتر ہوتی صحیح یہ بات صحیح ہے صحیح ہے اچھا یہ زیغم صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا زیغم صاحب سرکاری ادارے کیا کریں جب ایک شہر بسنے پہ آجاتا ہے جب خود بخود بس رہا ہے کیونکہ دہی علاقوں سے لوگ وہاں پہ یہ انفلکس ہو رہا ہے دہی علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں شہری علاقوں کی طرف اگرامک ریزنز ہیں تعلیم کا حصول ہے اور اس میں اپنی حالات زندگی بہتر ہے سرکاری ادارے کیا کریں انجیوز کیا کریں یا کیا کرتے ہیں اور پھر عالمی اداروں کی طرف جس طرح سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ صرف قرضوں کی وجہ سے نہ دیکھا جائے کہ وہ پروگرامز بھی وہاں سے دیے جاتے ہیں یہ ہاؤزنگ اور یہ تعمیرات کے حوالے سے دیکھیں ایک چیز تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلی جو ضرورت ہے روڈی کپڑا تو چلتا ہے بنیادی ضرورت جو چاہیے لوگوں کو وہ چھت چاہیے چھت کا بیسک انگریڈینٹ اس لینڈ اس کے بعد اس کے اور فیکٹرز ہیں لینڈ کے بعد ڈیولپرز کا رول ہے پلینرز کا رول ہے لیکن زمین تو جتنے بھی یہ اربنائزیشن کے لوگ آتے ہیں یہ زمین پہ تو پہلے حفظہ ہو رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جو لینڈ کہیں بھی ہاؤزنگ کے لیے پرائیمری انگریڈینٹ ہے وہ آلیڈی ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے they are not living in the space اب وہ ہم میں جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو یہ بحریہ کی جو جو بھی جو آتا ہے وہاں کے آنکے کہتا ہے کہ بھئی ریکارڈلیس کے کون کیس طرح ہو رہا ہے کہ ایک شہر بہت خوصلت بنتا ہوا بستا ہوا نظر آ رہا ہے لوگ امپریس ہوتے ہیں صحیح جو میں نے پہلے کہا کہ یہ سوچنے کی بات ہے جو شیر بھی ہے جاوید دفتر کا ہے کہ ایک نیا شہر تو کیا خوب بسایا تم نے کیوں پرانا ہوا ویران ذرا دیکھتے لو صحیح کہ ہم نے جو باقی شہر ہے باقی شہر جو تھا پہلے بسا ہوا کہ ہم نے اس کا کیا حشر کیا ہوا دیکھیں ہوتا یہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو انڈیا میں دیلی بہت اربنائزیشن تھی بہت بڑا میسیب وہاں پہ ہی تھا جو میجر جو میٹرپولٹنز ہیں ریجن میں دیلی ہے کولکٹا ہے دھاکا ہے کراچی ہے ممبئی ہے تو یہ بڑے ہیں جس میں سے کراچی is among the largest تو دیلی میں ڈی ایل ایف نے دیلی سے باہر گڑھ گاؤں جو ایک گاؤں تھا جی جی وہاں پہ ایک شہر بسایا آج آپ جا کر دیکھئے وہ کمال کا شہر ہے اسے سے بیوٹ اور جتنی ملٹی نیشنلز ہیں جتنا بھی ڈسپلن اس شہر میں ہے ہر طرح کی رہائش میں بنائی ہے اس کا معنی ہے یو وہ کہ آپ نے ایک شہر دیلی کو ایک آپ نے باہر بنایا ایک سمسیٹی بنا دیا وہی جو میں کہتا ہوں کہ یہی یہ جو ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی کہ ہمیں نئی بستیاں بسانی تھی اور جو ہمارا اقبال کا بھی شہر ہے جا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد ایسی بے مقصد نہیں کہا گیا تھا لیکن جو پرانی بستیاں آباد ہوئی میں ہیں ان کو ان کو وہی جانے کہ جب آپ مینج کریں تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر آدمی جو جاتا ہے وہ لینڈ کے علاوہ پورے شہر کے سوشل ان فیزیکل انفرسٹرکچر پہ ایک برڈن ڈالتا ہے صحیح وہ اگر کسی پلاننگ کا حصہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے جیسے آرے بھائی نے بتایا کہ اس مور دن ایون ففٹی پرسنٹ صحیح آبادی ہے اور جو جی چوبیس ملین میں کراچی is the only city in the world جس میں six to eight پرسنٹ population growth ہے صحیح جس میں سے two point one percent is because of the natural growth of the population صحیح باقی جو چار سے چھے فیصد ہے وہ because of the two factors one is urbanization جو دہاتوں سے آ رہے ہیں second is the largest influx of illegal immigrants in کراچی یہ پوائنٹ بھی ریز کرنا تھا یہ پختون بنگلہ دیشی یہ لوگ جو لوگ بھی ہیں اس سے اس پہ ریفیجیز بھی شامل ہیں بلکور سارے so whatever you call them but they are legal illegal immigrants صحیح آپ جب یہ دیکھیں کہ جب یہ لوگ شہر کراچی میں آتے ہیں they are not part of any demography of کراچی ان میں سے اکثر کا شناختی کارٹ کہیں اور تو planners کے لیے تو اگر آپ official کراچی کی آبادی دیکھیں گے اس میں لوگ یہ کہیں نظر بھی نہیں آتے لیکن ایک physical ایک انسان موجود ہے لیکن وہ ہے بھی نہیں اور نہیں وہ اس طرح ہے کہ آپ کی transport آپ کی health آپ hospitals میں کراچی جا کے دیکھئے particularly جو government hospitals ہیں جی آپ کو دیکھ کے نظر آ جائے گا کہ یار اس شہر کی one third one fourth آبادی تو یہی illegal immigrants ہیں اس شہر پہ رہا تھا آپ جا کے government based civil hospital کسی میں جا کر دیکھئے صحیح تو اس لیے کہ بہرحال انسان ہیں بیمار ہوتے ہیں تو انہوں نے جانا government hospitals is probably the best option بالکل تو یہ load اس پہ بھی ہوا transport پہ بھی ہوا ہے education system پہ بھی ہوا on the whole یا شہر کے اوپر یہ وہی بجلی آپ دیکھئے کراچی میں جا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو لیاقت آباد جیسے بانے میں تھا تقریبا لیٹس ایک ایوریج سو سکیر یارز کا تھا ایک plot جی جی بالکل household size پاکستان میں اس وقت 6.5 ہے مطلب لیٹس ایک چھے بھی ہے تو وہ جو اسی گز کا یا ایک سو بیس گز کا plot تھا اس میں سیوریج وارٹر الیکسٹی چھے آدمیوں کے لیے plan کی گئی تھی آج اب لیاقت آباد میں جائیے ہر اسی plot کے size پر 45 منزلیں بن چکی ہیں اسی ایک plot سکیر یارٹ پر تیس آدمیوں کا لوڈ ہے صحیح یہ جو کسیر المنزلہ امارات بھی بن رہی ہیں اور جو تعمیرات ہو رہی ہیں کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں کا سیوریج یہاں کا وارٹر یہاں کا الیکسٹی اوریجنل ڈیزائن میں تیس آدمیوں کے لیے پر ہنڈرڈ سکیر یارٹ پر نہیں ہے یہ 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 بے ہنگم جو planning ہے جس کی وجہ سے جو اتنی تعمیرات کی ہم کسرت دیکھتے ہیں کہ ایک ہزار گز کا plot تھا اس پر ایک بنگلہ تھا ایک ہی فیملی رہا کرتی تھی کچھ عرصے بعد وہ بنگلہ ٹوٹا اس کے اوپر building بنائی گئی اور سو فلٹ کھڑے کر دیا گیا وہ سو فیملیز وہاں پر رہ رہی ہیں وہاں پہلے ایک فیملی رہتی تھی اب اسی plot میں اسی لینڈ میں اب سو فیملیز رہ رہی ہیں تو ان کی یہ جو urban planning کرتے کس طرح سے ہیں city planners جو administration ہوتی ہے عارف صاحب اس بارے میں کچھ بتائیے گا دیکھئے densification بہت ضروری ہے آپ کا جو یہ شہر تھا جیسے بسایا گیا تھا اور اب جیسے ملک ریاض بسا رہے ہیں یا defense society بسا رہی ہے اس سے زیادہ بدترین استعمال زمین کا نہیں ہو سکتا ایک basic question کی طرف اگر آؤں کراچی plant city ہے یا تھا کراچی بالکل plant city تھا کراچی کے مختلف plan بنے مسئلہ یہ رہا کہ ان پہ پوری طرح سے implementation نہیں ہوا عمل درامت صحیح نہیں ہے plan بہت اچھے تھے شروع ہوا پہلے plan سے partition کے بعد خیرٹ partition سے پہلے بھی بنے اور بیشتر plan یہ باہر کی consultants نے یو این کی مدد سے بنائے تھے اور یہ plans implement نہیں ہوئے کیونکہ ہم نے کبھی ان plans کو legal protection نہیں دیا اس واسطے یہ لازم نہیں تھا کہ ان کو follow کیا جائے مگر road network water transportation ان سب پہ عمل ہوا تھا اس لیے آج ہم شہر میں move بھی کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو تھیں جن پہ عمل ہوا تھا یہ برباد ہوئی کیونکہ آپ کے institutions of management برباد ہوئے اور آپ کے institutions of management برباد اس واسطے ہوئے کہ کسی قسم کی political accountability آپ کے یہاں برسوں نہیں رہی ہے۔ اب اس سیاست کی وجہ سے ایک اور بھی معاملہ تھا جو میں raise کرنا چاہ رہا تھا اب دونوں سے وہ پوچھنا چاہ رہا تھا سیاست کی وجہ سے یہ یہ سیاسی بنیادوں پہ کچھی آبادیاں بسائی بھی جاتی ہیں پھر روجاڑی بھی جاتی ہیں اکثر ہمیں سنتے ہیں کہ یہ فلانی سو جھگیوں میں آگ لگ گئی اور اس کے بعد پھر وہ plot خالی ہو گیا یہ لینڈ مافیا بھی اس میں involve ہوتی ہے ظاہر ہے پیچھے سے تانو بانا جوڑیں تو سیاست صحیح رکھتا ہے۔ دیکھئے یہ جو آبادیاں تھی جو آباد ہوئی تھی یہ مختلف سٹیجز میں مختلف طرح سے آباد ہوئی۔ صحیح ان کا ایک یقصہ طریقہ نہیں تھا آباد ہونے کا صحیح اب جو آباد ہوتی ہیں وہ بالکل مختلف طرح سے ہوتی ہیں جیسے پہلے ہوتی تھی صحیح یہ شروع ہوا پارٹیشن کے بعد کیونکہ ہم جو ہیں پارٹیشن کے بعد ہم جو demand تھا ہاؤزگ کا ہم اسے پورا نہیں کر سکے اور شروع میں حکومت نے بنائی کچھے آبادیاں جی جی اورنگی ٹاؤن بسایا تھا حکومت نے گورنمنٹ پاکستان نے تیرہ سو ایک اڑ پہ بلدیا بھی انہوں نے بسایا تھا صحیح جھانگی روڈ اس سے پھر ہے لیاقت آباد یہ سارے علاقے یہ تو کچھے آبادیاں نہیں تھے کچھے آبادیاں نہیں تھے لیکن یہ بسائے گئے تھے جب وہ بہر سے آئے جب یہ یہ demand پورا نہیں کر سکے تو informal sector آیا اور اس نے plan کر کے لوگوں کو بسایا private sector private sector یعنی informal private sector ہے غیل رسمی جس میں ایک دلال حکومت کے ادارے اور پولیس تینوں ملبس تھے اور جب سیاستدانوں کو طاقت ملی تو وہ بھی ملبس ہوئے اس میں صحیح اس وقت آپ کے شہر میں تقریباً چار سے تین سے چار لاکھ پلوٹ خالی پڑے ہیں ابھی بھی ابھی بھی اچھی خاصے مطلب صحیح ہاں demarcation ہوئی بھی ہے کچھ میں تو پانی وانی کا بھی لائنیں پڑ چکی ہیں جس میں defense society phase 8 بھی شامل ہے صحیح defense city بھی شامل ہے یہ ساڑھے تین لاکھ پلوٹ آپ بتا رہے ہیں کراچی میں اس وقت خالی پڑے میں یعنی خریدے میں کسی نے لیکن وہاں پہ کوئی occupant نہیں ہے کوئی occupant نہیں ہے اور پھر جو کچھی آبادیاں ہیں آپ کی یہ periphery پہ کراچی کی northern bypass پہ وہاں بھی plotting ہوئی بھی ہے اور وہ بھی خالی پڑے ہیں صحیح وہاں پہ کوئی ایک housing scheme بنی بھی ہے بالکل کچھ بھی ہے اس طرح اور آپ کی 68000 apartments جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں مگر خالی پڑے ہیں یعنی ابھی بھی کراچی میں اور لوگوں کے آنے کی گنجش ہے اس کا مطلب ہم یہی سمجھیں یہ تو آپ تیاری کر رہے ہیں نا مگر اس کے ساتھ ساتھ جی غریب آدمی کے لیے جگہ نہیں ہے مگر یہ سب کچھ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جو یہاں پہلے سے رہ رہے ہیں ان کے لیے بنیادی سہولتیں نہیں ہیں ان کا میں بتاؤں کیا ہو رہا ہے جو یہاں پہلے سے رہ رہے ہیں جی آپ کی پرانی کچھی آبادیاں کیونکہ شہر چھوٹا تھا وہ شہر کے پاس تھی جی تو ان کو سہولتیں بھی ملتی تھی صحیح اور وہاں لوگ رہ نہیں سکتے کرایا دینا بچوں کی سکولنگ اتنی دور ہو گئے ہیں وہ شہر سے کہ وہ اب زیادہ سستہ یہ ہے کہ آپ کرایا پہ کسی کچھی آبادی میں شہر کے پاس جگہ لے لیں بنسبت آپ وہاں رہیں نوردن بائی پاس سے آگے صحیح اس کا دلالوں نے انفارمل دلالوں نے پھر جواب دیا ہے اچھا وہ کس طرح انہوں نے کچھی آبادیوں کو جو ایک یا دو منزل کی تھی ان کو دس منزل چھے منزل آٹھ منزل کا بنا دیا ہے اور وہ بنتی جا رہی ہے یہ بھی سب ملی بھگت سے ہی ہو رہا ہے لازمی بات اچھا ایک سوال میں زیغم صاحب سے پوچھ لیتا ہوں شاید آپ بھی آرہ صاحب اس پہ جواب دے سکیں یہ شہر تو بس گیا چلے چھیک ہے اب یہ کچھ عرصہ پہلے کچھ ہی عرصہ پہلے زیادہ عرصہ پہلے نہیں کچھ عرصہ پہلے آرہ بھائی نے کہا نا چار لاکھ پلوٹ ہم لوگ رسپونسبل ہیں جیسے آرہ بھائی نے کہا نا چار لاکھ پلوٹ ہیں تو آپ نے کہا کہ جی اس کا مطلب گنجائش ہے گنجائش ابھی اور آنے کی ہے گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ وہ پلوٹ جو ہیں وہ کسی غریب کی سکت کے نہیں ہیں صحیح ان پہ تو صرف یہ شیر پڑھا جا سکتا ہے کہ غریب قصر امارت کو ڈھا نہیں سکتا میں تم کو چاہ تو سکتا ہوں پہ نہیں سکتا یہ تو غریب ہوں دیکھ سکتا ہے دور دور سے پچھتر فیصد کراچی کی آبادی جو ہے لو انکم سیکمنٹ میں ہے صحیح اچھا یہ پچھتر فیصد اور اس میں سے مجارٹی کی انفارمل انکم بھی ہے تو ان کی ایوری جامدن ایک اندازم مطلب پندرہ ہزار روپے مہانہ ہے اب آپ مجھے ہاؤس ہولٹ کی انکم پتا رہا ہوں پندرہ ہزار میں آپ مجھے بیٹھ کے کسی پارلیمنٹ کو کہہ دیں کبھی ایک سیشن اف دا پارلیمنٹ آپ یہ لگائیں کہ یہ پندرہ ہزار کے جو لوگ آمدن کے ہیں ان کا مجھے بجٹ بنا کر دکھا دو جس دن ان کا بجٹ بن گیا اس ملک کا قوم کا بجٹ بن جائے گا آپ پارلیمنٹ کو یہ چیلنج میں کہتا ہوں کہ اب ایک سیشن اف دا پارلیمنٹ لگائیے جس ڈرائیور کے ساتھ جس پی این سے آپ چاہے پی رہے ہیں ان کی تنہا ایبریج پندرہ ہزار ہے آپ پارلیمنٹ میں صرف اس کا بجٹ بناو مشکل ہے جس دن وہ بجٹ بنانے بیٹھیں گے اگر بن گیا تو ملک کا بجٹ بن جائے گا لیکن کبھی نہیں ہوگا دیکھیں اصل میں دو چیزیں جیسے آپ نے اورنگی کی بات کی تھی اورنگی ایک تو یہ ہے کہ آبادی کی وجہ سے لارجس گنا جاتا ہے صحیح اس کا جو اس کی جو بہت بہتر ہے اصل میں جو یعنی دھاروی ممبئی سے بہت بہتر ہے اورنگی کی حالت مطلب ہے کبیرہ جو ہے کینیا انیروبی کا اس کی آپ کبھی جا کر دیکھیں میں تو گیا ہوں وہاں پہ تصورات سے بھی بیانڈ ہے اسی طرح دھاروی کا یا فویلہ برزیل کے جو ہیں اسلمز جو ہیں آپ کی تصور سے بھی کہیں زیادہ یہ تو اللہ ان کی کروٹ کروٹ جنت دے حمید خان صاحب حمید خان صاحب پورا نام کہنا انہوں نے وہ کچھ کیا سیوریج پانی یہ وہ وہ کچھ کیا کہ کاش اس موڈل کو ہم آگے لے جا سکتے ایک اور جیس دیکھیا کراچی میں ہم نے پچھلے کوئی دو تین سال پہلے ایک سنا تھا لیاری ایکسپرسوی ریہابلٹیشن پلان یہ پوری ندی سے ہم نے لوگوں کو کیا تین مختلف جگہوں پہ بسانا تھا ان کو پچاہ ہزار بھی بھی دی اور سو کچھ گز کا پلوٹ بھی دیا اچھا اریجنلی اس کے لیے بجٹ مخصوص ہوا ایک اندازہ مجھے فگر شاید نہ ہو 29 ہزار یہ کچھ لوگ تھے جن کو ریہابلٹیٹ کرنا تھا پھر سنا یہ ہے کہ کرتے کرتے جالی اصلی پتہ نہیں کتنے لوگ آگئے کہ وہ 46 ہزار پہ کیا تو وہ بجٹ سارا ان کی ریہابلٹیٹ پچاس ہزار کے حساب سے جو بانٹا بوٹا وہ پورا پروجیکٹ آج تک اس کے بعد کہیں گیا ہی نہیں تینوں جو جگہوں پر ری سیٹلمنٹ ہونی تھی جبکہ اسی ندی میں دوبارہ لوگ آکے بسنا بھی شروع ہو گیا پہلے بھی بس رہے تھے وہ اب دوبارہ بیسیکلی جو ہم لوگ کہتے ہیں جو آپ نے شروع میں سٹارٹ لیا تھا سلمز سلمز کا جو پرامری جو ایڈریسنگ ہے نا اسیو وہ ہوتا ہے سلمز ریہابلٹیشن سہی اور ری سیٹلمنٹ یہ ری سیٹلمنٹ پلان تھا لیاری کا ممبئی میں باز کاتھ ایمیجیٹلی آپ انہیں نہیں ری سیٹل کر سکتے تو ریہابلٹیٹ کرتے تاکہ بیسیک لائف ان کی وہاں پر چھوڑو جو اورنگی میں ہوئی وہ ریہابلٹیشن پلان تھا لیکن اس کے بعد جو سے لیاری کا تھا یہ ری سیٹلمنٹ پلان تھا لیکن یہ بھی بہترین تھا اگر یہ کامیاب ہو جاتا جو میں اس وعنے میں اس کو پڑھتا تھا دنیا کو ہم ایک بہترین کاغذ پر جس طرح بنا بہترین پروجیکت تھا اس کو کاش آج تو کسی کا نام بھی نہیں لیتا ہے لیکن ہمارے کاغذوں پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کاغذوں پر بہت سارے پلان بنتے ہیں وہ عمل درامت ان پر نہیں ہو پاتا ہے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ سپریم کورٹ تو یہ کہتی ہے کہ کچھی آبادیوں کے لیے مستقل بنیادوں پر خانون سازی کی جائے یہ خانون سازی کرنے والے شاید ان سارے معاملات میں علج گئے ہیں کہ یہ قانون سازی ہوتی نہیں ہے اس پہ آپ دونوں سے میں جواب جانوں گا یہ بہت اہم ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین ایک کامرشن بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پرگرام میں دوبارہ بلکم کریں گے